دوستو بولیوڑ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اگر آپ گھنٹی نہیں دباؤ گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا تو بہتر یہی ہوگا کہ گھنٹی دبا دو اور فوراں ہی دبا دو آج کی نمبر ون خبر ہے صدھارت یادہ ارف الوش یادہ ارف وش یادہ کے بارے میں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں وش یادہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی اور اس کے ریسپونس میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے وش یادہ کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ ایک کرمنل ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ غلط بات ہے مجھے اس بات پر بلکل اعتراض نہیں ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں آپ کس کے فین ہیں لیکن ایک کرمنل کو کرمنل کہیے ایک کرمنل کو ہیرو مت بنائیے کبھی مت بنائیے اگر آپ ایک کرمنل کو ہیرو بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الوش یادہ ایک کرمنل ہے اور میں اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کیسے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس لڑکے کا نام الوش یادہ نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی نام ہے صدھارت یادہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں صدھارت یادو ایک بہت ہی کومن نام ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے صدھارت کی جگہ الوش لگایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایسا سوچا کہ اگر میں اپنا نام الوش یادو رکھوں گا تو میرے نام سے ایسی جھلک آئے گی جیسے کہ میں کرسچن ہوں ہندو نہیں ہوں اور میری فین فولوئنگ زیادہ بڑھے گی اور ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسے ہی اس نے اپنا نام الوش یادو رکھا ویسے ہی یہ لڑکا دن رات زیادہ فیمس ہوتا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے اپنا نام بھی چینج کر لیا تھا اس وقت یہ ایسا کچھ نہیں کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں ہندوستان کو ہندو راشتر بننا چاہیے مجھے ہندو پر گرب ہے اس کے بعد لوگ ڈاؤن میں یہ لڑکا سڑک کے کنارے سے سرکار کے گملے چوری کرتا ہوا نظر آیا اور جب پبلک نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اتنا بڑا مہالکہ ہے کہ تُو سڑک کے کنارے پڑے ہوئے گملوں کو چوری کر رہا ہے سرکار کی سمپتی کو چورا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو اس نے کہا کہ دو چار گملے اٹھانے میں کون سی بہت بڑی بات ہے یار اس سے اس لڑکے کے کرمنل مائنڈ کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد اس لڑکے نے اپنے ویڈیوز میں عورتوں کے لیے بہت ہی غلط سلط کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دھرو راتھی کا وہ ویڈیو دیکھئے جو اس نے اس لڑکے کے بارے میں بنایا تھا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے عورتوں کے بارے میں کتنا گندہ گندہ بولا اس نے لڑکیوں کے بارے میں کتنا غلط بولا یعنی کہ پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لڑکا منٹلی کرمنل ہے اور یہی وہ وقت تھا جب اس کو کسی نے بتایا کہ بھائے صاحب اگر آپ ساپ پالو گے ان کا زہر پارٹیوں میں بیچو گے تو آپ رات و رات کروڑ پتی بن جاؤ گے یہ زہر بہت ہی مہنگا بکتا ہے اس کے بعد اس نے ساپ پالنے شروع کیے ان کا زہر پارٹیوں میں بیچنا شروع کیا میں آپ کے بتا دوں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آپ ذرا سوچ کر دیکھئے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں بھائے صاحب نہیں کر پاؤگے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لڑکا منٹلی کرمنل ہے اس کے بعد یہ لڑکا اوٹی ٹی بھگ بوس میں گیا اور وہاں سے اس نے یہ شروع کیا کہ میں ہندو ہوں مجھے ہندو راشٹر بنانا ہے مجھے اپنے انڈیا پر گرب ہے یعنی کہ وہاں سے اس نے ہندو تل کا راگ چھیڑا صرف اپنے فائدے کے لئے اور یہ سب ڈراما کرنے سے اس کو فائدہ ہوا یہ اوٹی ٹی بھگ بوس کا ٹائٹل جیت گیا اس کے بعد یہ ہریانہ آیا ہریانہ میں بہت سارے منتریوں نے اس کا سواگت کیا ہریانہ کے سی ایم کھٹر صاحب نے بھی اس کا سواگت کیا اور اس کے بعد ہی یہ کیس ہوا کہ نویڈا کی کسی پارٹی میں اس نے اپنے ساپ بھیجے وہاں ساپوں کے زہر کو بیچ رہا تھا وہاں پولیس نے چھاپا مارا اور تب جا کر خلاصہ ہوا کہ لڑکا صرف یوٹیوبر نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کرمنل ہے یہ ساپ پالتا ہے ان کا زہر پارٹیوں میں بیچتا ہے اور جیسے ہی یہ کیس اس کے خلاف رجشتر ہوا ویسے ہی اس نے فل اون ڈراما چالو کر دیا کہ میں ہندو ہوں میں اپنے ہندو راشت کے لیے مر جاؤں گا میں اپنے ہندو راشت کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا تو وہ ڈراما تھا صرف بچنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھئے جو آدمی کرمنل ہوگا وہی ایسا ڈراما کرے گا کیونکہ اس کو اپنے کرائم چھپانے ہوتے ہیں ایک شریف آدمی کو یہ ڈراما کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں ہندو ہوں میں مسلمان ہوں میں کرسچن ہوں ارے بھائی جو شریف آدمی ہے وہ بیچارہ شریف آدمی ہے جب اس نے کوئی کرائم کیا ہی نہیں ہے تو اس کو بچنا کس سے ہے اس نے ڈراما کیوں کرنا ہے ایسا ہی ایک ایک ایکٹر بھولیوڈ میں بھی ہے جو بہت بڑا کرمنل ہے اور جو بہت ڈراما کرتا ہے کہ میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں کیوں ڈراما کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے کرائم چھپانے ہیں اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور جلدی ہی اس کا ویڈیو آئے گا آپ بس انتظار کیجئے تھوڑا سا اور جیسے ہی خٹر صاحب کی کرسی گئی ویسے ہی نویڈا پولیس نے اس کو بلا کر اریش کر لیا اور آج وشیادہ جیل میں ہے جیل میں اس لیے ہے کہ یہ کرمنل ہے آپ یہ بات مال لیجیے یہ کرمنل ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کرائم نہیں ہے بھائی صاحب جو اس نے کرائم کیا ہے اس کرائم کے تحت منیمم بارہ سال کی سزا ہے تو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وشیادہ جلدی باہر آ جائے گا تو بھائی صاحب ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے ابھی کافی ٹائم اس کو جیل میں رہنا پڑے گا اور جیل میں اس کو پتا چلے گا کہ اصلی دنیا کیا ہے آپ یقین کیجئے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب یہ جیل سے باہر آئے گا تو اب بالکل سیدھا ہو جائے گا اس کے بعد شاید یہ کوئی کرائم نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ کرائم کی سزا کیا ہوتی ہے تو بس آپ سبھی سے میری ہاتھ جڑ کر یہی ریکویشٹ ہے کہ بھائی صاحب آپ ایک کرمینل کو سپورٹ مت کیجئے آپ وشیادہ کو پسند کیجئے اس کے فین بھی بنے رہیے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وشیادہ سے کہیے کہ بھائی صاحب آگے فیوچر میں کوئی کرائم مت کرنا اب سیدھی سادھی لائف گزارنا دوستو آج کی تاریخ میں ہر ہفتے تین چار فلمیں ایسی ریلیز ہو رہی ہیں جن کا نام بھی آپ کو نہیں پتا جن کو کتا بھی دیکھنے نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوٹیٹی کمپنیز ہیں انہوں نے نرماتاوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے فلمیں بنائی ہے تو آپ پہلے ان کو تھیٹر میں ریلیز کیجئے تھیٹر میں ریلیز ہونے کے بعد ہی ہم لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے تو یہ سبھی وہ فلمیں ہیں جو اوٹیٹی کے لیے بنی تھی لیکن اب مجبوری میں نرماتاوں کو ان کو تھیٹر میں ریلیز کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کتا بھی دیکھنے نہیں جائے گا تو بس آج کی دوسری خبر ایک ایسی ہی فلم کے بارے میں ہے جس کا نام ہے دو اور دو پیار اس وائیہ فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے میں نے بھی دیکھایا اور آپ یقین کیجئے اس کو دیکھ کر مجھے گش آگئے میری سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ ہے کیا اس فلم کی شٹار کاشت بھی بہت کمال کی ہے اس میں ہے سیکس کی شوکین ایلیانا ڈی کروز پرتیگ گاندھی اور ٹرک جیسی دکھنے والی ودیابالن یہ فلم اوٹی ٹی کے لیے بنی تھی لیکن اب زبردستی اس فلم کو تھیٹر میں ریلیز کیا جا رہا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس فلم کا کیا ہونا ہے تھیٹر میں اس فلم کو کوئی تب بھی نہیں دیکھے گا اگر نرماتا اس کو ٹکٹ بھی دیں گے پاپکون بھی دیں گے کولڈ رنگ بھی دیں گے اور گھر آنے جانے کا پیسہ بھی دیں گے دوستو آج کی تیسری خبر بھی ایک ایسی ہی اوٹی ٹی فلم کے بارے میں ہے جس کا نام ہے کپ کپی یہ ایک ہورر فلم ہے اور اس میں بہت بڑا بہت بڑا مالے گاؤں کا سپر اسٹار ہے شریعاش تلپڑے اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے سنگی سیون نے اور اس میں تشار کپور بھی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور نئے نرماتا کو ماما بنا دیا گیا ہے جس کا نام ہے جائش پٹیل جب اس فلم کی شروعات ہوئی ہوگی تو جائش پٹیل کو بتایا گیا ہوگا کہ بھائی صاحب اگر آپ اس فلم پر بیس کروڑ روپے لگا دیں گے تو آپ کو چھ مہینے کے بعد ہی کم سے کم بیس کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا اور اب ہوگا یہ کہ جو اس فلم پر پیسے لگے ہیں وہ سب گئے گٹر میں ایک روپیہ واپس آنے والا نہیں ہے جو جائش پٹیل ہے بیچارہ وہ ممبئی آیا ہوگا پلین میں بیٹھ کر اب چپل پہن کر ٹرین میں بیٹھ کر واپس جائے گا آج کی چوتھی خبر ہے نشیڈی گنجیڈی ڈرگش منوج باجپی کی فلم کے بارے میں جس کا نام ہے بھائی جی اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے اور بھائی صاحب اس ٹیزر کو دیکھ کر میرے کھانوں سے دھوا نکلنے لگا آنکھوں سے خون برسنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہے جو اتنی سڑی ہوئی شکل کے ہیرو کے ساتھ بھی فلمیں بناتے ہیں ارے بھائی صاحب ارے نرماتاؤں کچھ تو مریادہ رکھو کچھ تو شرم کرو یار مطلب آپ لوگوں کوئی ایسے کون سے کیڑے ہیں کہ آپ کو فلم بنانی ہی بنانی ہے کیوں اپنے محنت کے پیسے گٹر میں پھیکتے ہو یار ارے بھائی یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دو غریب لوگ آپ کو دعا تو دیں گے کم سے کم یار دوستو گجرات میں ایک جگہ ہے پور بندر بہت ہی فیمس جگہ ہے کیونکہ یہی پر گاندھی جی کا جنم ہوا تھا وہی گاندھی جی جو انگریزوں کے خلاف لڑے تھے بنا کسی ہتیار کے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا اسی جگہ سے ایک اور بہت ہی فیمس آدمی ہے جس کا نام ہے رزوان اداتیا رزوان بھائی زندگی میں بہت اچھے چھے کام کر رہے ہیں اور ان کی زندگی پر میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں آپ دیکھیں گے تو دیکھ کر مزا آ جائے گا دوستو آج کی چھٹی خبر ہے نتیش تیواری کی فلم رامائن کے بارے میں پچھلے دو سال سے اس فلم کے بارے میں نیوز آ ہی رہی ہے کبھی آ رہی ہے کہ فلم بس چالو ہونے والی ہے کبھی نیوز آتی ہے کہ نہیں فلم چالو نہیں ہو رہی ہے کبھی نیوز آتی ہے کہ اس کو سائن کر لیا ہے اس کو سائن کر لیا ہے بیچ میں نیوز آئی تھی کہ اس کو رنبیر کپون نے بھی سائن کر لیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم پر کام تو پچھلے پانچ چھ سال سے چل رہا ہے لیکن اس فلم کا بننا بہت زیادہ مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کا کوئی ایک بڑا نرماتہ نہیں ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہے ایکچولی اس فلم کو پروڈیوز کرنا چاہتا ہے پرائم فوکس جو ایک بہت بڑی وی ایف ایکس کمپنی ہے لیکن پرائم فوکس یہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی وی ایف ایکس کا خرچہ ہو وہ وہ بیئر کریں اور جو باقی کا خرچہ ہو وہ کوئی اور نرماتہ کریں لیکن کوئی اور نرماتہ آ ہی نہیں رہا اس فلم میں پیسے لگانے کے لیے تو جب نرماتہ نہیں ہے پیسے لگانے کے لیے بھائی صاحب تو فلم کیسے بنے گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کے بارے میں جتنی خبریں بھی آ رہی ہیں وہ جھوٹی ہے 98% چانسز ہے کہ یہ فلم کبھی نہیں بنے گی 2% چانسز ہے کہ کوئی نہ کوئی پھس جائے گا کوئی نہ کوئی اپنے پیسے برباد کرنے کے لیے آ جائے گا اور یہ فلم بن جائے گی دوستو آج کی سیونت خبر ہے شردہ کپور کی آنے والی فلم اسٹری ٹو کے بارے میں ظاہر سے بات ہے یہ فلم تھیٹر میں ریلیز ہوگی لیکن اس کے بعد یہ فلم ایمازون پر ریلیز ہوگی جیو پر ریلیز نہیں ہوگی اس فلم کے نرماتہ ہے دینیش ویجن وہی دینیش ویجن جس کو جیو نے تقریباً 300 کروڑ روپے دیے تھے اس کی کمپنی میں 50% پارٹنرشپ کے لیے اب جاننے والی بات یہ ہے کہ جبکہ جیو نے دینیش ویجن کو 300 کروڑ روپے دیے تھے اس کی کمپنی میں جیو 50% کا پارٹنر ہے تو پھر جو فلمیں دینیش ویجن بنا رہا ہے وہ جیو پر ریلیز کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ ایمازون پر ریلیز کیوں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے کچھ بہت بڑا گھوٹالا ہے اس گھوٹالے کی میں ساری ڈیٹیلز لینے کی کوشش کر رہا ہوں جلدی ہی ایک ویڈیو بناوں گا اور بتاؤں گا کہ ایکچلی یہ کتنا بڑا گھوٹالا ہے دینیش ویجن نے جیو کے لوگوں کے ساتھ مل کر کیسے جیو کو لوٹا ہے دوستو آج کی آٹھوی خبر ہے چاچی پریانک کا چوپڑا اور اس کے بھتیجے نک کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے کہ چاچی بھتیجے انڈیا آ چکے ہیں اور آج کی تاریخ میں پورا میڈیا ان کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں اٹھ رہے ہیں اب میڈیا نے بتایا ہے کہ چاچی بھتیجے ایودھا گئے ہیں رام مندر کو دیکھنے کے لیے میرے خیال میں پریانک کا چوپڑا نے یہ کام اچھا کیا ہے جب انڈیا آئی ہے تو رام مندر دیکھنا ہی چاہیے دوستو آج کی نائند خبر ہے ٹی وی ایکٹر کرن پٹیل کے بارے میں ایسے بھی ہیں جو کرن پٹیل کو اس کے لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بھی تو بگ بوس میں گئے تھے پھر آپ اس شو کو گندہ کیوں کہہ رہے ہیں میں کرن پٹیل کے ساتھ پوری طرح سہمت ہوں یہ شو بہت ہی گھٹیا ہے ایک نمبر کا واہیا شو ہے اور واقعی یہ گندہ شو ہے اس میں کسی کو بھی جانا نہیں چاہیے دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے ٹائگر شروب کے بارے میں ممبئی میں ایک فنکشن ہو رہا تھا اور وہاں ٹائگر شروب بھی گیا تھا وہاں ٹائگر کی ایکس گرڈ فرینڈ دشا پتا نہیں بھی بیٹھی تھی جب ٹائگر وہاں گیا تو ایک ایک کر کے سبی لڑکیوں سے مل رہا تھا اور دشا لاشت میں بیٹھی ہوئی تھی دشا میں کھڑے ہونے کی زہمت نہیں اٹھائی بلکہ دشا بیٹھی رہی اور ٹائگر جھک کر اس سے گلے لگا اس کے بعد دشا نے ٹائگر کا ہاتھ پکڑ کے اب آپ اکیلے ہی عیش کرو بس کچھ دو چار فلمیں ملیں گی اس کے بعد آپ کو فلمیں ملنا بھی بند ہو جائیں گی اور ٹائگر نے اسٹیج پر جا کر نیشنل میڈیا کے سامنے یہ بھی قبول کیا کہ ہاں دشا پتا نہیں ایک وقت میں اس کی گرڈ فرینڈ تھی لیکن اب بریک اپ ہو چکا ہے ٹائگر بھائی آپ نے اچھا ہی کیا بریک اپ کر لیا ایسی لڑکی کے ساتھ کیا رہنا بھائی چھوڑو نہ جانے دو نہ دوستو آج کی 11 خبر ہے اکشہ کمار صاحب کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ اکی کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں جلدی ریلیز ہونے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکی کا میڈیا سے آمنہ سامنا ہوتا ہی رہتا ہے اکی نے ساؤت اور بولیوڑ کی فلموں کو لے کر کچھ کہا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے صحیح نہیں کہا ہے اکی نے کہا ہے کہ جو بولیوڑ کی فلمیں ہیں ان کا پینے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے یعنی 25-30 کروڑ کے نیچے ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ ایک ساؤت فلم کا پینے زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ روپے ہوتا ہے لیکن اکی کی بات یہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے ساؤت میں بھی جو فلمیں ہیں آج کی تاریخ میں ان کا پینے بھی 20 سے 25 کروڑ روپے کا ہوتا ہے اس سے کم نہیں ہوتا دوستو آج کی 12 خبر ایک بہت بڑی کنٹروورسی کے بارے میں جو میتھن دا کے چھوٹے بیٹے نماشی نے کی ہے نماشی کے بڑے بھائی ہے میمو جو کچھ سال پہلے ایک فلم میں آئے تھے اور ظاہر سے باتیں فلوپ ہو گئے تھے اس کے بعد بیچارے میمو کو فلمیں نہیں ملی یعنی جو بولیوڑ کے بڑے پروڈیسرز ہیں انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا اور اب نماشی نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بولیوڑ والوں نے ان کی فیملی کے ساتھ غلط کیا ہے ان کے بھائی کے ساتھ غلط کیا ہے جو بولیوڑ کے بڑے نرماتا ہے ان کو میمو کو سائن کرنا چاہیے تھا میمو کو فلمیں دینی چاہیے تھی کیونکہ میمو کوئی ایرہ گایرہ نہیں ہے بلکہ میمو میتھن دا کا بیٹا ہے وہی میتھن دا جس نے بولیوڑ کو بہت کچھ دیا ہے نماشی نے یہ بھی کہا کہ بولیوڑ کے نرماتاوں نے جو کیا وہ ان کے بھائی کے ساتھ بھید بھاؤ ہے but the industry is too busy favoring other star kids if my brother got as many chances as Abhishek sir my brother would be a superstar نماشی کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کا بھائی فلوپ تھا تو ابھیشیخ بچن کونسا ہیٹ ہے ابھیشیخ بچن کو پچاس فلمیں کیوں ملی ہے جبکہ آج تک اس کی کوئی بھی فلم نہیں چلی نماشی نے کہا ہے کہ ابھیشیخ بچن کو اتنی فلوپ فلمیں دینے کے بعد بھی فلمیں مل رہی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ میتھا بچن کے بیٹے ہیں نماشی کا کہنا یہ ہے کہ بولیوڈ والوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے بولیوڈ کے بچوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ابھیشیخ بچن کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کی مِثُنْدہ کے بیٹے مِمو کو ٹریٹ کیا گیا ہے دیکھو بھائی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ نماشی سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو دوستو سمیر وان کھیڑ کو آپ سبھی جانتے ہیں جس نے شارک خان کے بیٹے آریان خان کو اریشٹ کیا تھا اور آج کی تھرٹینت خبر اسی کے بارے میں ہے یہ بندہ پوری طرح پاگل ہو چکا ہے بھائی صاحب اس نے راکی ساوند پر ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ راکی ساوند نے اس کے بارے میں غلط سرط کہا ہے راکی ساوند نے اس کی ایمیج کو خراب کیا ہے راکی ساوند کو اس کو کم سے کم گیارہ لاکھ روپے کا حرجانہ دینا چاہیے اب آپ ہی مجھے بتاؤ جو آدمی اتنا گر چکا ہے کہ وہ راکی ساوند پر بھی ڈیفیمیشن کیس کر سکتا ہے تو اس کے منٹل لیول کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ منٹلی پوری طرح ڈشٹرب ہو چکا ہے اب راکی ساوند پر کون کیس کرتا ہے راکی ساوند تو فری ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں راکی ساوند کو بھی کوئی سیریس لی لیتا ہے سمیر بھائی مطلب اتنے پاگل ہو چکے ہو آپ کہ راکی ساوند پر ڈیفیمیشن کیس کر رہے ہو ارے بھائی صاحب کچھ تو مریادہ رکھئے کچھ تو خوف کھائیے بھائی صاحب دوستو بلیوڑ کی نیو راکی ساوند ہے کشا کپیلا اور آج کی فورٹیند کبر اسی کے بارے میں ہے پہلے یہ سن لیجے جو اس نے للن ٹاپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے اور میں جب پیار میں پڑتی ہوں تو میں پڑ جاتی ہوں میں لیٹ جاتی ہوں میڈم جی کیا لیٹ جاتی ہوں میڈم جی کیا کہہ رہی ہو کچھ تو مریادہ رکھیے کچھ بھی کہہ رہی ہو دوستو میں اس لڑکی کو بلکل نہیں جانتا تھا لیکن میں نے ایمازون کے ایک شوکیس تو بنتا ہے کا پرومو دیکھا اور دیکھا کہ بھائی اس میں ایک لڑکی جج بنی ہوئی ہے جس کو اس سے پہلے میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں تھا تو میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یار ایک لڑکی جس کو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں جس کا بولیوڈ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں وہ لڑکی ایمازون کے ایک شو میں جج کیسے بن گئی جس کے اینکر ہے ریتیش دیشمک اور ورن شرما ریتیش اور ورن شرما بھلے ہی شاروک خان آمیر خان نہ ہو لیکن دونوں ہی فیمس ہیں نون ہے تو جب یہ دونوں اینکر ہے تو اس شو کی جج ایک ایسی لڑکی کیسے ہو سکتی ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ایکچولی اس وقت مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں ملا کہ یہ لڑکی جج کیسے بنی لیکن جب میں نے اس لڑکی کا یہ انٹرویو دیکھا تو میری سمجھ میں فوراں آ گیا کہ یہ جج کیسے بنی ایکچولی آپ ذرا پھر سے سنیے کہ لڑکی نے کیا کہا اور میں جب پیار میں پڑھتی ہوں تو میں پڑھ جاتی ہوں میں لیٹ جاتی ہوں کشا نے کیا کہا لیٹ جاتی ہوں اور بھائی صاحب ایسی لڑکیوں کو بولیوڈ میں فل کام ملتا ہے کنگنا دیدی نیشنل ٹی وی پر کہہ چکی ہے کہ بولیوڈ میں کام اسی کو ملتا ہے جو لیٹ تھی ہے اور کشا تو کھلے آم نیشنل ٹی وی پر کہہ رہی ہے کہ بھائی میں لیٹ جاتی ہوں اچھا گوھر سے سنیے کشا یہ کہہ رہی ہے کہ سر جب مجھے پیار ہو جاتا ہے تو مطلب میں پیار پوری شدت کے ساتھ کرتی ہوں پھر میں اس آدمی کو سب کچھ مال لیتی ہوں پھر میں سیدھا لیٹ جاتی ہوں لیکن کمال یہ ہے کہ جیسے ہی کشا کا یہ شو آیا اور کشا تھوڑی سی فیمس ہوئی ویسے ہی اپنے ہزبینڈ کو اس نے لات مار دی ڈیورس لے لیا اب میں کشا سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ میڈم ڈیورس کیسے ہوا آپ نے تو لاؤ میریج کی تھی اور لاؤ میریج تو تبھی کی ہوگی جب لڑکے کو آپ نے پسند کیا ہوگا جب لڑکے کو آپ نے پیار کیا ہوگا اور شدت سے کیا ہوگا جیسے کہ آپ نے کہا ہے تو جیسے ہی آپ تھوڑی سی فیمس ہوئی ویسے ہی ڈیورس کیوں لے لیا ایکچولی کشا میڈم حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کسی سے پیار ویار نہیں ہوتا ہاں جو آپ کہہ رہی ہو کہ آپ لیٹ جاتی ہو وہ آپ کو بتا ہوگا اس کا مجھے پتا نہیں لیکن آپ کی یہ قوالیٹی تنی کمال کی ہے کہ آپ کو بولی وڈ میں ملتا ہی رہے گا ملتا ہی رہے گا ایش کیجئے آپ نہ ہز بین رہا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہا آپ تو تو آپ کی ایش ہی ایش ہے پانچوں انگلی گھی میں اور سرکڑھائی میں دوستو اگر آپ نے آج کا ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹا 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 بائی بائی لیو جائے ہند ستے میں ہو جائے